موسیقی اتر پردیش کے قصبہ جنیٹھا شریف تحصیل چندوسی زلہ سنبھل کے ساکن مفتی سید ریحان میاں روانگی سے قبل 18 دسمبر کی شام کو جنیٹھا شریف میں واقع اپنے موری سے آلہ شیخ المشاہ قطوب آزم جنیٹھے کے بسیعہ حضرت سید معظم علی شاہ صاحب قادری چشتی رحمت اللہ علیہ کے آستان عالیہ اور اپنے دادا جان پیر طریقت حضرت سید جعفر میاں قادری رضوی خلیفہ مجاز حضور مفتی آزم ہند رحمت الل لالے و دیگر بزرگوں کے مدارات پر حاضر ہو کر فاتحہ خانی کی عیسال سواب کیا اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کی اس کے بعد نارہائے تکبیر و رسالت کے درمیان مفتی صاحب جنیٹھے شریف سے دہلی کے لیے آزمیں سفر ہوئے مفتی صاحب کے دادا جان رحمت اللہ علیہ کے برادر خرد مشہور طبیب و شائر اور خانوادہ موظمی کے سب سے مومر بزرگ حضرت الہاج حکیم سید تصدق حسین تصدق جنیٹھوی مفتی صاحب کے والد ماجد پیر طریقت حضرت الہاج ڈاکٹر سید ناصر میاں قادری موظمی پیر طریقت حضرت سید نازم میاں موظمی سید زاکر میاں موظمی سید محمد حاشم میاں قدوسی صابری موظمی سید نایاب علی موظمی سید صادق علی میاں سید مونس میاں خلیفہ سید آفتاب میاں موظمی حافظ و قاری سید امان میاں موظمی نازمی مشہور نازم اجلاس حضرت مولانا قاری مناظر حسین رزوی حضرت مولانا قاری مجاہد رضا صوفی وکیل احمد کندرکوی مناظر حسین بریلوی حضرت مولانا قاری سید زمن میاں موظمی سید زیان میاں موظمی محمد عابد خان محمد ساجد خان حاجی رشید خان حسیب خان محمد عالم ناصر خان سلطان خان ڈاکٹر گڑو وغیرہ سمیت کثیر تعداد میں مفتی سید ریحان رضا موظمی کے عزیز و قارب و محبین اور متقیدین موجود رہے ان کی والدہ ماجدہ و دیگر رشتہ دار خواتین نے بھی اس موقع پر گل پوشی کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر اور بوسہ لے کر اپنی دعاوں سے نوازہ اور اپنی خوشی و مسررت کا اظہار کیا سبھی لوگوں نے اس موقع پر عالی تعلیم کے حصول کے لیے مصر جانے پر مفتی صاحب کی خدمت میں مبارک بات پیش کی اور اپنی نئے خواہشات کا اظہار کیا اس سے قبل سترہ دسمبر بروز جمعہ کورونا ٹیسٹ کے لیے جب مفتی سید ریحان رضا معظمی ٹی ایم یو مردبات تشریف لائے تو انہوں نے نماز جمعہ درگا حضرت حافظ سید باقر علی شاہ نقشبندی قادری المعروف حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ والی مزدد میں ادا کی اور حافظ صاحب کے مزارے پر انوار پر حاضری دی جہاں آل انڈیا خانقاہی اکتمشن کے نائب صدر اور درگا حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین و متولی حافظ افتخار حسین چشتی سابری نے ان کی اور سید آفتاب میاں معظمی و حافظ و قاری سید امان میاں معظمی کی دستار بندی کر کے ان کی عزت افضائی کی اور حدیعہ تہنیت و تبریق پیش کیا اس دوران حافظ مسود عالم چشتی خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی سابری حافظ فضل حق سابری سحیل الدین چاند وغیرہ بھی موجود رہے روانگی سے قبل جب حضرت مفتی سید ریحان میاں معظمی سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بفضل ہی تعالی اللہ رب العزت کا فضل و کرم اس کا لاک لاک احسان کہ نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے فرموت کے مطابق طلب العلمہ فریضتاً علا کل مسلمین و مسلمان کہ علم دین طلب کرنا ہر مسلمان مر دورت پر فرض ہے مزید یہ کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اطلب العلمہ ولو کان ابسین کہ علم دین کی طلب میں نکلو اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے تو اسی رسول اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرتے ہوئے میرے والدین کریمین کی انتھک مینت میرے عزیز و اقربا کی انتھک لگن اور بزرگان دین کا فیضان کہ آج الحمدللہ وہ گھڑی آگئی کہ میں جامعہ اظہر القاہرہ یونیورسٹی میں بحیثیت طالب علم جا رہا ہوں اللہ رب العزت میرے اس سفر کو مبارک فرمایا اور علم میں بے پناہ برکتیں اتا فرما آپ کی یہ تعلیم کا سلسلہ آن لائن کب سے جاری ہے جی دو ہزار انیس میں میرا سیلیکشن ہوا اگست میں فلائٹ تھی کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں ہوں پائی کلیر البتہ انہوں نے ٹیسٹ لے کر کے آن لائن تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اب جب سے فلائٹ بحال ہوئی ہیں تو الحمدللہ بفضل ہی تعالی آج میں سفر کے لیے نکلنا ہوں پھر بازابتہ درسگاہ میں تعلیم شروع مفتی صاحب کے والد ماجد پیرے طریقت حضرت الہاڈ ڈاکٹر سید ناصر میاں نے اس موقع پر فرمایا اللہ تعالی ان کے سفر کو حضرت اللہ اور مصیبت حاصل سے محفظ فرما آپ اپنے جدعالہ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے ہیں پھر یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے یہ بات قابل ذکر اور باعث صد افتخار ہے کہ مفتی سید ریحانمیہ موظمی نہ صرف خانواد موظمی بلکہ جنیٹھا شریف اور گردو نوا کے ایسے پہلے خوشنصیب عالم ہیں جو عالی مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ اظہر القاہرہ یونیورسٹی گئے ہیں ان کی اس خوشبختی پر پوری بستی میں اور پورے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے